دنیا کا پہلا ہائیڈروجن بوم کس نے بنایا؟ افکورس امریکہ نے 1 نومبر 1952 کو یہ نیوکلئر فی ان بوم ٹیسٹ کیا گیا اور اس ٹیسٹ کو آئی وی مائک ٹیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ریچڈ گاروی نے اس ڈیوائس کو ڈیزائن کیا جو کہ انریکو فرمی کا سٹوڈنٹ تھا ایٹوٹ ایلے نے ریچڈ کو ہائیڈروجن بوم بنانے میں اہم سجیشنز دی یہ ایکسپیرمنٹ کسی سہرا کی بجائے پیسیفکوشین میں ایک آئیلینڈ پر کیا گیا جو کہ انسانیت سے کئی بھی لو دور تھا ایستر امریک کی جہاز اس اپریشن میں انگیج رہا یہ پہلا ہائیڈروجبام دماکہ تھا جو اس سیاہ جہاز سے کیا جانا تھا یعنی تمام ویپنز اسی جہاز کے ذریعے سائٹ پر منتقل کیے گئے جبکہ ساری ڈیوائسز اور کنٹرول رومز وغیرہ بھی اسی جہاز میں تھے جبکہ ایلیوٹ آلیف آئیلینڈ وہ اصل مقام تھا جہاں پر یہ دماکہ ہوا اس اپریشن کا اہم ترین حصہ تمام انفرمیشنز کو ریکارڈ کرنا تھا اب کچھ ہی لمحوں میں یہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی تحلیق کردہ بم دماکہ ہونے والا تھا صرف چند لمحوں پہلے یہ امریکی ترجمان کہہ رہا ہے کہ آپ ایک منٹ سے کام وقت میں سب سے طاقتور دماکہ دیکھنے جا رہے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ماں سفق سے بلکل باہر نکل آئے گا بلکل ادھر اور یہ اس لمحے کی اہمیت ہے یہ ہائیڈوجن ڈیوائز کا پہلا مکمل ٹیسٹ ہے اگر رییکشن ہوتا ہے تو ہم تھرمو نیکلر ایرہ میں ہوں گے شاک ویفز دیکھنے والوں کی طرف لپ گئی اور جادو کا دکھایا وہ ایسی چیز دیکھ رہے تھے جو پہلے کبھی نہ دیکھی نہ سنی نوے سیکر سے کام وقت میں سترہ کلومیٹر اونچا مشروم کلاوڈ بنا صرف ایک منٹ بعد یہ تھرٹی تھری کلومیٹر اونچا ہو گیا اور آہستہ آہستہ فورٹی ون کلومیٹر اونچا ہو گیا اس وقت اس مشروم کلاوڈ کی سٹیم تھرٹی ٹون کلومیٹر چوڑی تھی جبکہ اوپر سے وان سکسٹی ون کلومیٹر چوڑا تھا اس تمہاکی کی شدت سورر سے نکلنے والی انرجی کے برابر تھی فینٹیسٹک ان اس فارم اینڈ اس پاور اسی کے ساتھ اسلے کے زخیرے میں ایک اور اضافہ ہو گیا بعد میں ایک ہیلی کپٹر کی مطلب سے سائٹ کا جائزہ لیا گیا تو پائلٹ نے دیکھا کہ آئیلینڈ صفائے ہستی سے مٹ چکا ہے اور وہاں پانی اور گہرے گڑے کی سیوا کچھ نہیں یہاں تک اٹال کے باقی جزائر بھی جلس کر تباہ ہو چکے تھے ایک دوسرے ترضیے کے مطابق اس تمہاکے کا قطر تقریباً تین چوتھائی میل تھا اور اگر یہ تمہاکہ نیو یاگ میں ہوتا تو پوری ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ کو گھیر لیتا اس سے کسی بیدارہ لکومت کا مرکز تباہ ہو سکتا تھا مثال کے طور پر اگر تمہاکہ لنڈن میں ہوتا تو مغرب کے ویسٹ مینسٹر سے مشرق کے ٹاور بیچ ایریا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا اس بام دماکے کی تباہی کو اگر دو جملوں میں کہیں تو ایسا ہے کہ دماکہ دس منٹ کے بعد تک اپنی میکسیمم تباہی تک پہنچ گیا جو کہ تین میل ریڈیس کے اندر ہوا جبکہ سات میل تک شدید تباہی ہوئی اور اس ہرڈو جو پام دماکے نے ہتھیاروں کی دوڑ میں ہتھر ناک ہتھ تک اضافہ کر دیا ادھر ویڈیوز لینک آن نیوکلر ویپنز is in description and i button you can go and check it out مجھے امیت ہے کہ یہ انفرمیٹی ویڈیو بھی آپ کو بہت پساند آئی ہوگی so like, comment and share before living اللہ حافظ پاکستان زندہ بات